نمسکار میں ہوں سنگیتہ رائے پرمانچل ایکسپریس نیوز کی از ویپورٹل میں آپ کا سواگت ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سمواد آتا رام سکل یادو کی ایویشیش ریپورٹ آزمگر جلے میں مافیا دروس سنگھ ارف کنٹو سنگھ کی کرکی گئی بھومی تین بار خریدی بیچی اور پولیس و پرشاسن ہاتھ پر ہیپ دھرے بیٹھا رہا ہے جب معاملے کی جانکار ہوئی تو جاجٹ میں معاملہ سہی پائی جانے پر پولیس نے مافیا دروس سنگھ اور کنٹو سنگھ سہی دو آنے پر مقدمہ درچ کر معاملے کی چھانبین شروع کر دیا بس دو ہزار آٹھ میں تحتکالین ڈی ایم نے مافیا دروس سنگھ اور کنٹو سنگھ نیوازی چھپرا سلطانپور کے بھومی کو گینگسٹر ایکٹ کے تحت کرک کر اپجیلادی کاری پرساسک نیوز کیا گیا تھا لیکن مافیا دروس سنگھ اور کنٹو سنگھ نے چودہ دسمبر دو ہزار دس کو یا بھومی شمساد بیگم نیوازی چاندپار کو تتھیوں کو شپا کر بھومی بیج دیا جسے بحریپور نیوازی مونی راز دوارہ سات اپریل دو ہزار اٹھارہ کو خریدا گیا ایوان گونہ سترہ دسمبر دو ہزار بائیس کو شمساد بیگم کو بیچا گیا اس معاملے کی جاج کی گئی تو جاج میں معاملہ سہی پائی جانے پر پولیس نے جیانپور کتوالی کے کتوال یا زبیندر پانٹے کی تحریر پر مقدمہ درج کر پولیس ویوشنا میں جھڑ گئی پولیس ارشا کمرار آرین نے بتایا کی گوپنی ہلپ نائن سے سوچنا ملی تھی کہ مافیا کنٹو سنگھ کی کرپ کی بھومی کو اس نے بیج دیا یہی نہیں اس بھومی میں تین بار خرید پروکت ہوئی ہے معاملہ سنگیان میں آنے پر جاج کی کاروائی کی گئی جاج میں معاملہ سہی پائی جانے پر مافیا کنٹو سنگھ مونی راج و شمساد بیگم کے خلاف مقدمہ درج کا ویوشنا کی جاری ہے سادھی اور گھر بنانے کے لیے تو وہ پیسہ اس سر پلیسی کے پیسہ نہیں واپس کریں گے تو ہماری پاس جمین ہے وہ جمین ہم آپ کو دے دیں گے تو پھر ہم کو مہتلوبہ پیسہ واپس کر دیجئے گا تو انہوں نے پیسہ لیی تھی مونی راج سے تو وہ پیسہ واپس نہیں کر پائی تو وہ اپنی جمین مونی راج کو رجسٹری کی اب رجسٹری کس سر پر رجسٹری ہوئی تھی وہ پیسہ ہم چکا دیں گے آپ کا جمین ہم واپس ہو جائے گی جب آپ کو پیسہ ہم دے دیں گے تو ہماری جمین ہم کو رجسٹری کر دیجئے گا اسی سر پر وہ پیسہ مونی راج سے مونی راج سے تو کچھ سمیے بعد وہ پیسہ نہیں چکا پائی تو مونی راج کو انہوں نے اپنی جمین رجسٹری کی تو سمیے بیتنے پر انہوں نے 17 لاکھ روپیہ جب واپس کیا تو پونہ مونی راج جو ہے سمساد بیگم کو وہ جمین انہوں کو رجسٹری کر دیئے اب اس پتہ میں ہم لوگ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ جمین کس کی ہے نہ ہی کنٹو سن سے ہمارا کوئی سمبرک ہے اور نہ ہی کوئی اتوا ہے اس کے لئے ساسن پر ساسن جان پرچال کر لے اور ہم کو امید ہے کہ ساسن پر ساسن سے ہم کو نیائے ملے گی جمین جب کرکی ہوتی تمام دگی پیٹی جاتی ہے تمام جانکاریاں لوگوں دی جاتی ہیں بور لگایا جاتی ہیں آپ کو جانکاری نہیں ہو نہیں سر ایک دم اس میں کوئی ہم کو جانکاری نہیں تھی نہ میرے بھائی کو کوئی جانکاری تھی اب اس کے لئے ساسن پر ساسن چاہے تفصیل کے لوگ ہی جمیدار ہیں کہ یہ آخر اگر وہ نیلام تھی جمین تو کس بیس پر ان کو رجسٹری کی گئی یہ تو ریکارڈ تفصیل کے پاس ہوتا ہے اور تین بار وہ رشتی جمین ہو جی تین بار رشتی ہو یہ جمین نہیں سر کوئی دکھت نہیں ہوئی اور تفصیل پر ساسن کے لوگ بھی نہیں بتائے کہ یہ جمین نیلام ہے چاہے کونٹو سنگھ کی ہے چاہے اور کسی کی ہے نہیں سر کبھی نہیں لیتے گھوپنی ہنگلائن کے مادیم سے سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ پردیش ترکر چنید مافیا کونٹو سنگھ کے دورہ اپنی گنگسٹر ایٹ میں کرکشدہ سمپتی کو نیانگرود طریقے سے کسی کو بیش دیا گیا ہے اس کی جانچ پر آئی گئی جانچ میں پڑکاش میں آج ورش دوہزار آٹھ میں اس کی پرپرٹی چودہ ایک گنسٹر ایٹ انترگرد جبت کی گئی تھی جس کو اس نے بینا کسی نیانگلہ کی پرمیشن کے بینا کسی کو سوچت کیے گئے ورش دوہزار دس میں اگر پریٹی سے سمشاد بیگن نام کی محلہ کو بیش دیا اس کے دورہ ورش دوہزار اٹھارہ میں اسی زمین کو منیراج نام کی وقتی کو بیچا گیا دوہزار دائس میں پنے منیراج کے دورہ ایٹ زمین سمشاد بیگن کو بیش دی گئی اس کی پوری وسترک جانچ انسپیکٹر جیانپور کے دورہ کی گئی جانچ میں اپراد کا پائے جاننے پر دارہ 419, 2067, 7239 دارہ 409 پر دارہ جیانپور پر فیر نمبر 207, 32 ورود کنپو سنگ منیراج ورش دوہزار دیکھن پنزگرک کیا گیا اس کی یدشنہ وسترک روپ سے تھانہ جیانپور کے دورہ کی جائے گی موسیقی آپ کو ہماری خبر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کریے